مڈاوس کا آگے والا جو کلر تھا جتنا بھی تھا وہ ہو گیا ہے کمپلیٹ اب انشاءاللہ یہ سپیت اور اچھا دیکھنے میں آئے گا اسی ہی بعد ہم ڈیزائن بنائیں گے ابھی بھی اگر سپیت نہیں دیکھنے میں آتا تو پہر بھی ہم محنت کریں گے چھوڑیں گے نہیں سپیت کر کے اسی ہی بعد ڈیزائن بنائیں گے اب مجھے ایسے لگتا کہ زیادہ داغ بگرہ نہیں ہوں گے کہیں کہیں شاید داغ ہو جائے اور یہاں مجھے پہر سے بھی خطرہ لگ رہا ہے شاید داغ ہو جائیں لیکن نہیں ہوں گے مجھے اسے لگتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ محنت نہیں لگتی تو اس وجہ سے ہم نے پہر سے کلر کر دیا سوگر اس ٹائم دن کے بجرے ساڑھے گیارہ ہمارے ترزوہ سبھی اسلام علیکم اسلام علیکم اپنے گوری بنا رہی ہے خانہ اور جسے گھائیس کلنا ہم نے بھی لوگ نہیں بنایا چھوٹا سا بھی لوگ بنا جاتا تو بکری مر گئی بہت دکھ ہوا لیکن اللہ پاک کچھ اچھا ہے چاہتا تو اس وجہ سے یہ ہوا تو ہم میند کر کے دوسری بھی لے لیں گے انشاءاللہ لیکن ہمارے لئے نگاہ سے یہ باغی سوار بہت زیادہ شاید آپ کے لئے تھوڑے ہو لیکن ہمارے لئے بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم نے بہت زیادہ میند کی اسی بعد یہ باغی سوار بنے تھے تو وہ مطلب ایک دن میں ختم ہو گئے تو ربن گھائی پکا رہا ہے یہ روٹی ماشاءاللہ آج کتن روٹی پکائی گوری پہلے دو دو یہ تیسری تین روٹی اور یہ چو تھی چار روٹی تو آج چار روٹی بنا رہے ہیں ہم سالن میں گئی گوری آلو خورائی آلو 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 تو خورائی کر رہی گا اس کو بیٹی ہوگا در آگئی اس کی تھوڑی بہت بہت سائی نہیں ہے شاید آج ہم جائیں شہر تو دوائی لینے اس کو کھانسی ہو گئی اور میں نے گا سبا سبا گیا میں پانی بھر کے آگیا ہوں تو پانی یہ پڑھا ہے دو کین کل نکل میں بھر کے آگے میرے خیال جب پرسوں بھر کے آگے تو وہ ختم ہو گئے تو آج میں پیر سے بھر کے آیا ہوں تو اب ناشاہ کے تیار ہوگے شاہد ہم شہر بھی چلے جائیں تو تنزلہ بیٹی کون خاصی ہے تو اس کی دوائی ویرہ ہم لیں گے اور مٹی بگا دی ہے آج ہم پلستر بھی کریں آگے جیسے کہ زیادہ تک داگ تھے وہ ہو گئے ختم تو اب ہم پلستر کریں گے وہ سپیت اور اچھا دیکھنے میں آئے گا اور اب اس مدہ آس کی دیوار پر ہم جو کلر کریں گے وہ بہت اچھا لگے کہ مٹی کے کلر جو سپیت ہے وہ اور اسی کے بعد ہم رنگ کریں گے تو ساری دیوار کو رنگ نہیں کریں گے تھوڑے بہت گل نکالیں گے تھوڑا بہت دیزائن ہم نے سونچا ہے وہ نکالیں گے گوری کہ میں پہلے مٹی کے دیزائن بناؤں گی اسی کے بعد وہ جو ہم کلر والے ڈیزائن بنائیں گے وہ بعد میں بنائیں گے اس طرح کیا رہی ہے میں کہتا ہوں کہ سپیت کلر کر کے اسی کے اوپر ڈیزائن بنائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ اس طرح ڈیزائن بنائیں گے سبا سبا کی موسم پر سکون اور اچھی لگی ہوئی ہے پانی ہم جیسے کیسے ڈھلوا دیں تو پہر صحیح ہے کیونکہ پانی ہمارے پاس ہے نہیں آپ کو پتا ہے تو اس ہو جائے تھوڑا بہت پانی یا چینی ہمیں ہمیں ہے خدا کو تم shapes میں جا رہا ہوں کیونکہ بھائی رڈی پانی نہیں کحاں چلا گیا اور مجھے سبا بتا ہے نہیں کہ چلا گیا تو وہ بھی نہیں coulda livingijn تو مددھا سنسان لگا ہوا ہے ٹھ گہر دیکھ رہا ہوں لیکن یہ کم سے کم مجھے بتا جاتا کہ میں جا رہا ہوں لیکن مجھے بتا نہیں کہ بھائی کھائی کھائی چل گیا تو ابھی میں اکیلا ہی ہوں اور یہ ہمارے کتے بیٹھے ہیں ایک یہ بیٹھا ہے ایک اس کا بیٹھا بیٹھا چھوٹا ہے گورین بہت اچھی روٹی پکا رہی ہے یہ دیکھو گائی یہ دیکھو ماشاءاللہ تو آج چار روٹی ہے تو دو گوری ہے دو میری خرائی کر رہی ہے روٹی ہماری پک گئی ہے ابھی آلو پک جائیں خانہ کھاتے ہیں اور پہر ہم لگ جاتے ہیں اپنے کام پر ایسے گورین پال میٹی کا کام کرنا ہے تو وہ کلر کریں گے یہ چھوٹا کتا بھی ایک آ گیا ہے یہ وہ کتی بڑی نہیں ہے وہ ٹومی ٹومی کا بیٹا ہے یہ تو بیٹا ہے بیٹی ہے اسے گیسے تو ابن میں جا رہا ہوں اندر یہ کرسیاں نہیں جا کے اندر رکھ دیتا ہوں صبح نہ ہم ٹھنڈ ہوتی تو رکھتے ہیں بہر اسی کبھی کبھی جلدی رکھ دیتے ہیں کبھی کبھی ان ٹائم تھوڑا لگ جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ بہرن جل جائے گی ربر ہے تو اس کو اندر رکھ دیتے ہیں کمرے میں اندر دے ہوا ہے اندھائے اندھائے ہو گئی ہے کھڑکیاں بند ہیں تو اس وجہ رہے ہیں ساتھ کو ہم کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں اور یہ کسی میں اندر رکھ دیتا ہوں کھانا پک گیا ہے اب خاتے ہیں کھانا اسی بار اس کو سپید کلر کرتے ہیں مٹی ہم نے بھگا دیئے صبح صبح پڑی ہے تو گوری کھانا پک گیا کیا تو روٹی پک گیا ہے ادھر رکھتے ہیں کھانا ہم کہتے ہیں بسم اللہ اگر کھانا ہے تو آجاؤ ہم نے کھانا شاید کھانا کھا لیا اور اب اس کو کرتے ہیں کلر مٹی کا اچھا سپید کلر وہ کرتے ہیں تو ابھی گوری اس کسی کے اوپر جائے گی تو کسی پر مٹی نہیں لگے گوری نہیں لگے گی نہیں لگے گی تو ابن اس کو انشاءاللہ سپید اور اچھا کلر ہو جائے گا جیسے یہ تھوڑے بہت داگ ہیں یہ میرے خیال ختم ہو جائے گی ویسے ابھی تیارے داگ ہیں لیکن ہم نے کلر نہیں کیا دو کلر کیے لیکن اندر ہم نے دو کلر کیا وہ بہت اچھی ہو گئے سپید کلر ہو گئے یہ دو گائیس کئی سے داگ ہو گیا نہیں ہے دو کلر کیا پہر بھی مطلب یہ ہو گیا تھا لیکن انشاءاللہ اب یہ کلر ہم کر رہے ہیں یہ نہیں ہو گا سوڑا اپنے گوری اس طرح کلر کر رہے ہیں سپید کلر اور انشاءاللہ کل یا پرسون ہم اس کے اوپر ڈیزائن بنائیں گے وہ خوبصورت کر کے اچھا ڈیزائن انشاءاللہ بنائیں اور آپ دوستوں کو پسند بھی آئے گا تو مینات کر کے اچھا ڈیزائن آگے والے سارے پر ہم بنائیں گے اور یہ دیکھیں گا انشاءاللہ بہت اچھے سے گوری نے ابھی اس کو پلستر کر رہی ہے مٹی یا پلستر ہم اس طرح کرتے ہیں جیسے یہ کپڑا اٹھا لیا تو یہ بلکل پتلی مٹی کر دی ہے تو اس میں مٹی ہم نے ڈال لیا تو پانی زیادت ڈال دیا ہے تو یہ پتلی ہو گئی ہے تو اس طرح ابھی وہی اس پورے کے کلر یہ دے ہو گا اس مانشاءاللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو کلر ہے یہ ابھی بہت اچھا اور سپید ہو جائے نہیں گوری جیسے یہ تھوڑے بہت داگیں یہ مٹی جائیں تو آگے والے سارے ہم کہتے ہیں بہت خوبصورت لگے ہم کام نکال لیتے شاید کیونکہ ہمارے پاس پانی نہیں اگر پانی ہوتا تو یہ سارا کچھ ہو جاتا لیکن پانی کی وجہ سے سارا کام رکا ہوا آج بھی ہم ٹانکی کو منگوا لیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آدھی ٹانکی آئے گی آدھی ٹانکی آئے گی نہیں وہ کہاں جائے اگر پانی ہمارے پاس ہوتا ہے تو ادھر سے ہم کچھن کا کام ہم سٹار کر دیتے ہیں اور آپ بھی میرے خیال سے ادھر ہی کہہ رہے تھے کہ کچھن آپ ادھر بنائیں تو ہم کچھن ادھر بنائیں گے ویش روم وغیرہ باثروم اور مسجد وغیرہ یہ سار چیزیں ہم حصے سے بنا لیتے لیکن ابھی پانی کے مسئلہ ہے تو یہ بھی حل کریں گے ہم یہ سوج رہے ہیں بڑا کین لے لیتے ہیں وہ بڑا کین نہیں کہہ وہ لے لیں گے وہ صحیح ہے اس میں یہ کہ جیت جیتا ہم نہیں جائیں گے اگر ساپ کرنا ہوگا تو پہر ہم اندر بھی چلے جائیں گے اور ٹونٹی والا کی ہوئے ہوگی تو پانی جتنا چاہیے وہ ہم نکال لیں گے اس میں جیت جیتا ہم بھی چلے جاتے ہیں اور اندر ہم نہیں جا سکتے کیوں ہمیں در لگتا ہے بہت نیچے نکلانے جائے گا تو اس کو سافی کرنا پڑتا ہے مطلب دو تین بار پانی دلوا دیا اسی بات پہر سے ساپ کروانا پڑتا ہے تو اس طرح تو وہ میرے خیال سے صحیح رہے گا وہ ہم خود بھی ساپ کر لیں گے اور اس طرح سے یہ دیکھو ماشاءاللہ بہت اچھے سے یہ کلر ہو رہا ہے یہ دیکھو گا اس اس طرح ہی سارے کلر کر دیں گے اور یہ مٹی کی کھشبو کتنے اچھی آتی نہیں گو رہی بہت اچھی کھشبو آ رہی ہے اس میں صرف مٹی ہے بہت اچھے سے ہمارا کلر ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہ سپیت ہو جائے گا اور دور سے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے گھر کا لکس ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھو گا اور انشاءاللہ لگا تو وہ جو میرے ویڈیو آپ کو کہہ رہا تھا وہ میں انشاءاللہ دو تین دن میں میں اپ لوڈ کروں گا جیسے یہ سپرنٹ ڈیزائن بنائیں گے اسی بات ہی ماشاءاللہ بہت ہمارا اچھا گھر لگ رہا ہے اور یہ والے ڈیزائن یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ دو ہم نے پاندے بھی آگے ڈال دیئے اور اس کو بھی پانی نہیں دیا دیا بھی پانی دیتا ہوں اس کو پانی دے دیتے ہیں تو کل نہیں پرسوں میں نے پانی دیا تھا اس کو پھل کر دیتے ہیں ان کا یہ نا اس طرح ہے یہ سہی بھی اور بھی درخت ہمیں لے کے آئیں گے وہ سائیڈوں میں ڈال دیں گے اور اچھے لگیں گے جارو پڑا ہے یہ میں جارو اٹھاتا ہوں سائیڈوں پہ نیچے میں دیکھیں بڑے بڑے داغیں وہاں یہ میں جارو مار دیتا ہوں کیونکہ اس پہ یہ پہر سے ہمیں شک لگ رہا کہ داغ ہو جائے یہ نہیں ہے یہ والے گائی دیکھوں اس پر میں یہ زور سے میں مارتا ہوں تو یہ سارے نکل جائیں گے میرے خیال رہے یہ دو گائی تو ادھر مجھے لگتا ہے پیر سے شاید داغ ہو جائیں بلکہ اوپر نہیں داغ ہوں گے اب یہ دو گائی اس طرح یہ داغ یہ سارے مٹ جائیں اچھے سے یہ دو گائیس ماشاءاللہ بہت اچھے سے اوپر داغ بگر رہا نہیں گائیس یہ دیکھو سارے سپید دیوار اچھی دیکھنے میں رہی ہے ایدھر تھوڑے داغ دیکھنے میں آ رہی ہے زیادہ اب داغ نہیں ہے جیسے کہ داغ بہت زیادہ سے ہم نے خبر کیا تو داغ سارے مٹ گئے اور اب ہمارا جو کلر ہوگا وہ اچھا لگے سپید در یہ ہے یہ کلر لگ رہا یہ دو گائیس یہ جھارو ڈالنے سے نیچے گر رہا ہے تو اس پر مجھے شک لگ رہا ہے شاید پیر سے مطلب داغ ہو جائیں یہ بائی چلا گیا ہے لیکن ہمیں تو نہیں بتا ہے لیکن ہم نے اس کے گھر کا خیال رکھتے ہیں کہ ایسے نہیں کہ کوئی لوگ آئے کوئی چیز اٹھا کے جائے تو میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ بائی مجھے بتا جاتا تو پہر سا ہی تھا ابھی اس کے پاس فون بھی نہیں ہے اگر میں کال کر کے پوچھوں وہ کہاں گیا ہے تو میرے خیال شام تک آ جائے گا میں نے دیکھا ہے نہیں پتہ نہیں کس ٹائم چلا گیا تو جیسے کہ اس کی وائف ہے اس کی سسٹر ہے وہ تو ساڑھے آٹھ نو بھر جاتی ہے ڈوٹی کے لیے اس کو میں نے دیکھ لیا گا اس لیکن اس بائی کو میں نے نہیں دیکھا پتہ نہیں کہا چلا گیا اس کا بھی کام زیادہ تک کمپلیٹ ہو گیا ہے اب رہتا ہے اوپر چھت کا کام تو چھت کا یہ پانی دلوائے گا اسی بعد ہی کروائے گا کیونکہ پانی ابھی ہے نہیں تو اگر پانی دلوائیں گے تو ہی کام ہوگا اگر اوپر یہ دے ہوگا اس کام بہت اچھا ہوگیا ہے اس کے اوپر شٹ بھی ڈال دیئے اب صرف لے پائی کرنی ہے وہ لے پائی کرے گا اسی بعد اس کا گھر بہت اچھا دیکھنے میں لگا مانشہ اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے ابھی بھی اور یہ گھر سے انشاءاللہ ہم کوشی کریں گے دو تین دن میں پانی ڈلوائیں گے پانی ڈلوائیں گے اسی بعد اس بائی کا بھی کام ہو جائے کیونکہ باش کا پتہ نہیں کسی تام بھی ہو سکتی ہے تو دیکھنا پڑتا ہے گا تھوڑا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے اور اس نے بہت اچھا گھر بنا دیا یہ مرگیوں گا تو اس کے بعد ایک مرگی ہے اس کا گھر اچھا بنا دیا ہے تو ہم بھی انشاءاللہ مرگیاں لے کے آئیں گے تو اس طرح بڑے گھر کر کے بنا دیں گے مرگیوں کے اور یہ بائی گائی سے ہوتا ہے پہر ٹینشن نہیں ہوتا کیونکہ ایک سہرہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی چلا جاتا ہے پہر مطلب تھوڑا بہت ڈل لگتا ہے باکی سہرہ ٹھیک مطلب تھوڑا بہت خاص چیز ہم نے کام والی اس پر نہیں رکھی تھوڑا بہتن رکھ دیا ہے اور جیسے کہ پہلے میں اس در میں سوتا تھا تکیم دو تین دن اس گھر میں سویا تھا تو بکریہ مر گئی اب میں اس گھر میں سوتا ہوں ورنہ بکریہ مجھے کھال رکھنا پڑتا تھا میں ادھر ہوتا تھا رات کو میں دیکھتا تھا تو جس دن مریدین اس دن گائی سے مجھے پتا ہی نہیں چلا میں صبح جاگے اٹھا ورنہ میں رات کو دو بار تین بار اٹھتا ہوں ماشاءاللہ آپ نے مڈاوس کا آگے والا جو کلر تھا جتنا بھی تھا وہ ہو گیا ہے کمپلیٹ اب انشاءاللہ یہ سپیت اور اچھا دیکھنے میں آئے گا اسی بعد ہم ڈیزائن بنائیں گے ابھی بھی اگر سپیت نہیں دیکھنے میں آتا تو پہل بھی ہم محنت کریں چھوڑیں گے نہیں سپیت کر کے اسی بعد ڈیزائن بنائیں گے اب مجھے اسے لگتا کہ زیادہ داغ بھی نہیں ہوں گے کہیں کہ شاید داغ ہو جائے اور یہاں مجھے پہر سے بھی خطرہ لگ رہا ہے شاید داغ ہو جائے لیکن نہیں ہوں گے مجھے اسے لگتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ محنت نہیں لگتی تو اس وجہ سے ہم نے پہر سے کلر کر دیا ہم نے سوچا کہ اچھا لگے تو صحیح ہے فرے سے ہم نے پہل کلцо ہوں گے تو صحیح ہے جس میں ہی وہ ہمیں آپ کو لگ رہے تھے اور اپنÉ اورój کے ہدای میں سک tenth facility ہے لیکن چھوڑے گے GEORGE کیا دوسری سے ہمсонھیل دوسری سے ہند کھری ہوں گے پندرہ بیس دن چھوڑیں گے اسی کی بار تو اپنے گائز گوری ناہی کی ناہتی ہیں میں بھی ناہتا ہوں تو ہم جائیں گے شہر تنزلہ بیٹی کو خانسی ہے تو اس کی دوائی لے کے دنے سے میں ادھر کسی نہ لوں گا مجھے ٹنشن نہیں ہے لیکن گوری ناہی گی تو میں ادھر کسی ناہتا ہوں اور کتے پتہ نہیں کیا ہے ادھر بڑے بڑے آواز کر رہے ہیں میں نے کہا یہ ٹنن یہ نیچے اتارتے ہیں اب گوری ناہی گی اوہے بڑا وضن میرے خیالے گائز اسی کیلو سے زیادہ اس میں وضن ہوگا میرے میں کتنا پچاس کیلو کھول دیتے ہیں گائز بول کے اسی بعد پانی ڈالتے ہیں گوری ناہنے جائے گی اسی بعد میں نہیں ہوں گا یہ میں ڈالتے ہو اس میں ڈال دیتا ہے صحیح ہے صحیح ہے کولر میں نے فل کر دیا یہ کرسی گوری نے خراب کر دیا اس کو ہمیں صاف کر دیا گوری نہا کے آئے گا اسی کے بعد یہ تو بہت زیادہ چپک گئی ہے اس کو پانی ڈال کے پیر صاف ہوگی اس کو ہمیں گلہ کر دیا ہے دو بیٹے کو اب یہ آسانی سے اتر جائے گی گوری ساری کرسی خراب ہو گئی ہے دیکھ اپنے ناشا کے ہم ہو گئے تیار گوری نے بنا لیا میں نے بنا لیا تنزلہ بیٹی کو نہیں اس کو سردی گئی ہے تو تنزلہ بیٹی اس خاصی ہے تو اس وجہ سے ہم ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں دوائی ویڑے لے گئے جلد جلد ایک جلد ایک گھر پیچھے بندہ نہیں ہے وہ بھائی بھی چلا گیا ہم بھی جا رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں ڈال لگ رہا کہ پیچھے کچھ اور نہ جائے تو جلد دوائی لے گئے وپس آ جائیں اگر کوئی اور کام ہوتا ہوں تو ہم نہیں جاتے اسی گوری تو صدی اللہ بیٹی طبیعہ صحیح نہیں تو اس وجہ سے ہم جا رہے ہیں گھرہ بھی دیکھو کتنا صاف سترہ اور خوبصورت دیکھنے میں رہا ہے بہت اچھا بلکل گوری بھی بلکل گوری ہی طرح جتنی گوری اچھی دیکھنے میں رہی ہے صدی اللہ بیٹی بھی اچھی دیکھنے میں رہی ہے اور ہمارا گھر ماشاءاللہ بہت اچھا دیکھنے میں رہا ہے تو اپنے بلک بند کرتے ہیں اور یہ بھی ٹینشن ہے کھڑکیوں میں کھڑکیوں میں کوئی چیز نہیں اگر ایسے زور سے بندہ کوئی مارے گا تو یہ کھڑکی کھل جائے گی تو یہ بھی ٹینشن ہے لیکن اس کا کوئی بندوبستہ بگرہ کرتے ہیں اور ابنگایس ہم نکل رہے ہیں ماشاءاللہ گھر بہت سوانا اور اچھا لگ رہا ہے گوری آجا اور گائس ادھر سے یہ کرف اٹھاتے ہیں سیکھ باندھ کرفی بھی دے دیں میں درواز دیتے ہیں گوری آجا اوے تنجلے بیڈی کہاں جا رہی ہے تو یہ آج کونڈی دے دیتے ہیں اس طرح اس طرح اس کو میں نے لو گھر دیا یہ لو گھر گیا ہے گائس اب نے یہ چھوی ہے میرے پاس ہے اب ہم جا رہے ہیں خبھی آگے اس کو کھولیں بٹی چلیں جس نکلتا ہوں تو عیدہ ری تے تو ادھر سے نقالتے ہیں صحیح گوری میں ادھر آجا ہاں ادھر جاؤ آگی گا ہواں ہمارے جونی کو کرتے ہیں اسٹارڈ ہمارے بائک کو اور یہ بائک انگار اس پر میں گوری کو لے کے جاتا ہوں بی بی کو تنزلہ بیٹی کو تو مجھے بہت زیادہ لگتا ہے کیونکہ اس کے جتنے اس پر پاٹ ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں جگہ آڑے نہیں گوری ہاں جی تو انشاءاللہ اللہ پاک پیسے دے گا تو پیسے ہمارے ایک نیو بائک لے لیں گے بور چلو آگے اب میں آپ کو راستہ بھی دکھائیں گے کہ دس راستہ کیسا ہے کیونکہ تھوڑا مشکل ہے کیونکہ ہمارے جو نیو بی بہت ہیں ان کو پتا نہیں کہ ہمارے راستہ کیسا ہے پرانے تو جانتے ہیں چلو گوری آج ہوئی 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 یہ مارے راستہ نہیں کہ مشکل دیکھنا بھائی کا پہنجا پچھے پچھے پہنے گوری آجری چل گیا بھائی کی پہتا آپ کے عدل دیں دن جہاں جگہ یہ ہی ہے بڑا بہت ہے کوئی ایک گھر سے لے گا تک اور یہ کلو میٹر نہیں ہے بہت ایسی مجھے ہے تو ابھی ادھر سے میں جاؤں گا لیکن ہستے ہستے پاؤں کو نیچے ہوں گے میرے کیونکہ گوری گر گئے تو بھی ٹینشن نہیں میں گر گئے تو بھی ٹینشن نہیں لیکن یہ ہمارے جو پھولیں اس کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے تو اس وجہ سے تو دن کو آپ پوچھتے ہو کہ سوٹر وغیرہ نہیں پہنتے یہ وہ تو دن کو ٹھنڈ ہوتی نہیں اس ٹائم بلکل ٹھنڈ نہیں ہمیں دھوپ لگ رہی ہے تھوڑا بہت ادھر دھوپ میں کھڑیں تو دھوپ لگ رہی ہے بائک پہ جب جائیں گے تو دھوپ نہیں لگے گا تھنڈ بھی نہیں لگتی ہے تو اب چلتے ہیں بائک پہ تقریبہ گھنٹے ڈیڑھ میں ہم آفسی آ جائیں گے تقریبہ دن کے بجرے دو تو دھوپ لگتے ہیں اسے لگ رہا کے اسے لیکے پا پہ کیا صبح جنڈ دوائی لگر یہ دیا ہے ابھی مجھے سمجھ نہیں ہA را بلکل ایسے لگ رہا کہ ایسے لیکن پا دیئے پین کی تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کون سے دوائی یہ لیتے ہیں بچی کے لئے دوائی لے لی ہے یہ ہو گئی ہے چار سو دس روپے گی اور اب نیجے میں لے کے جا رہا ہوں چار سو دس نہیں چار سو سات روپے گی لیکن کاٹے ہیں چار سو دس روپے اور یہ دوائی ہے دوائی لے لیے اب نام جا رہے ہیں باپسی تو دو سو روپے ڈائٹر کو دیا چار سو روپے کی دوائی لیے یہ دوائی ڈائٹر نے بتا ہے اس طرح ہم دیں گے چھے سو روپے کا خرچہ ہوا ہے تو چلیں گوری چلیں تندلہ پیٹی پریشان ہوگئی نہیں ہم پہنچ گئے گھر اور گوری بھی ادھر سے آ رہی ہے یہ دروائے کھولتے ہیں اسی کے بعد سبزی بھی لیے دودھ بھی لے لیا تو چائیں بنائیں گے انڈی میں نے کھول دی ہے لوگ کھول کے اندر جاتے ہیں گوری بھی پیچھے آ رہی ہے سبز ادھر رکھ دیتے ہیں دودھ بھی درکھ دیتے ہیں اور اس کو یہ والا دی دیتے ہیں ادھر چار دو گھنٹے ہمیں لگ گئے لیکن ہم شہر سے باف سے آ گئے اور گوری نے چائیں بنا دیے اور یہ کس کا دھاگا وہ اڑانے والا لگڑ جس کو لگڑ کہتے ہیں آسمان بھوڑاتے ہیں پتنگ 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 میں ہم بھوڑاتے تھے یہ پتنگ نا پتنگ ہم بھی بہت زیادہ اڑاتے تھے اور اب میں عمر گئی اور یہ چائیں گوری نے بنا دیے ماشاءاللہ بہت اچھے تھے اور اب پیتے ہیں چائیں تنویلہ بیٹے وہ پیے گی وہ سو گئی سو گئی ہاں جیسے اس بائی میں بات کر رہا تھا وہ کہاں گیا تو صبح تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ابھی اس کی وائف آئی تو اس نے بتایا کہ وہ اس کی جو ماں بیٹھی ہے اس کی طبیعت صحیح نہیں تو وہاں علاج کروانے تو اس کی جو وائف ہیں یہ اس کی ہمیں ابو ادھر بیٹھے ہیں تقریباً ہم سے آٹھ نو کلو میرے دوریان تو یہ وائف ہیں یہ ادھر بیٹھے گی وہ ادھر چلا گیا ہے اور ابن ہمیں اکیلے لیکن اللہ پاک سارا ہے اور کس کا سارا نہیں ہے لیکن یہ نے غلط کیا اس بائی نے اور میں نے کہا اس بائی کے لیے بہت زیادہ سوچتا ہوں مطلب میں بات ہی نہیں کروں گا لیکن میرے سے جو پہنچتا ہے میں اس کی ہی لپ کرتا ہوں مطلب اس کا کھال رکھتا ہوں لیکن اس وہ ہمارا اتنا ہی زیادہ کھال نہیں رکھتا ہوں اگر علاج کروانا تھا بہت بہت بڑے بڑے ہسپیٹل ہیں سرکاری ہسپیٹل بھی ہیں اگر اس کے پاس پیسہ نہیں تھا تو سرکاری مکروا دیتا نہیں گو رہی وہ گیا ہے تو یہ غلط بات رامے پیچھے بہت زیادہ لگے گا ابھی بھی سوچ رہے ہیں لیکن دن کو تو ٹینشن نہیں رات کو بہت زیادہ لگے گا نہیں گو رہی سوارس ٹام شام کے بجنے ساڑھے پانچ سورج بھی میرے خیال ڈھل گیا ہے اور یہ میں نے گولی بھی لے لیے یہ میں کھاتا ہوں کیونکہ میرے انتبیعت صحیح نہیں مجھے بخار آرہا ایسے لگ رہا ہے تو سورج ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہوا ہے ڈھلنے والا ہے بہت موسم کافی اچھے لگی پرندے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور ہوا بھی آج اچھی خاصی لگ رہے ہیں تھنڈ والی بہر میں نکلا ہوں اچھی خاصی لگ رہے ہیں کیا میں آپ کو بتا ہوں اندر مجھے تھنڈ نہیں لگ رہے ہیں تو ادھر آج ویران لگا ہوا ہے آج بھائی ساری رات نہیں ہوگا دو تین چار دن نہیں ہوگا دو تین چار دن کے بعد ہوا آئے گا تو بھائی سے اور کوئی خاص سٹینشن نہیں ہے لیکن یہ جو سپیت والا گھر ہیں اس پر مجھے تھوڑا بہت ڈر لگتا ہے یہ دو نمبر بندے ہیں تو ان کا تھوڑا بہت ڈر ہے با کے علاوہ خیر کرے گا اور کوئی خاص تینشن نہیں باقی اس طرح آپ کو میں آپ ڈیوز دکھا دوں ماشا لگا ہے بہت خوبصورت اور اچھا لگ رہا ہے آہ ادھر سے ہم نے سیوٹی بیشی کر دی لیکن یہ میں سوچ رہا ہوں کہ گھنٹی میں بند کر دوں وہ ایک ہی چھوڑوں اس پر میں کانٹے مطلب بچا دوں آہ رات کو میں بچا دوں دن کون میں آہ وہ ہٹا دوں تو اس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح میں کر دوں صحیح ہے تو ابھی میں گولی کھاتا ہوں میری طبیہ صحیح نہیں سوگر گولی میں نے کھا لی آہ داگ پہر سے دیکھنے میں آ رہے ہیں کل دیکھتے ہیں کہ ختم ہوتے ہیں کہ نہیں لیکن یہ دو تین دن داگ ہوں گے اسی بار مجھے سے لگتا ہے کہ اب سپید ہو جائے گا اگر نہیں ہوگا تو کوئی اور بندوبست کریں گے لیکن سکون سپید کریں گے سوگر آپ نے سوپید کریں ادھر رہے ہیں تو آئی اوپی ویڈیو آپ لوگوں اچھی لگیں اگر ویڈیو چلی کی ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا خیر آپ پر رہے ہیں سوڈیو میں تو اپنے خیر کیے بائی 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 اللہ حافظ اور اپنے گاری بابرش کر رہی ہے مجھے بٹھنڈ لگ رہی ہے میں جاکٹ پینے ہوں گوری کے پاس وہ گرم چادر ہے وہ پینے کی اور ہمارے لئے لئے دعا کرنا بس اللہ کا سارا ہے اور آپ کا سارا ہے سورج بھی ڈل گیا ویڈیو گو میں نے ایڈیٹ کر دیا اور اپنے اپلوڈنگ پر میں ڈالوں گا تو آج تین تاریخ جنوری دو دار چوبیس ہیپی نیو یور کیونکہ میں نے تھوڑا لیٹ سے کیا ہے ہیپی نیو یور کیونکہ مجھے پتہ نہیں چلا کے دو تین دن گزر گئے نیو سال کے بھی تو آج میں آپ سب ہی کہہ رہا ہوں ہیپی نیو یور